اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم بایئی یوٹیپ جینل ہیلتھ ویڈ محسن دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے بلکل خیر بار فیسر کے میں ہوں میں بہتر ڈاکٹر اینڈ فارماسیسٹ آپ کی خدمہ میں حاضر ایک نئی انفرمیشن لے کر آج میں بات کروں گا کہ فارماسی ٹکنیشن ڈپلومن جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ فارماسی گونسل کی طرف سے جو ڈیٹ ایک دو ویکس تو اس ایک دو ویکس میں کیسے اپنے ٹائم کو مینج کریں اور یہ ڈپلومن جو بھی ایسیلی پاس کر سکیں میری یہ ویڈیو ان دوستو کے لئے بھی ہے جو بہت زیادہ پریشان یا بار بار پنجاب فارماسی کونسل سے فیل ہونے پیپر کلیر نہیں ہو رہا اور وہ بھی سٹوڈنٹس ہیں جو اینول پیپر دینے جا رہے ہیں یا سپلیمنٹی دینے جا رہے ہیں کہ آیا کہ فارماسی ٹکنیشن کی دپلومہ کیسے پاس کیا جائے کس طرح ہم بکس کی تیاری کریں کس طرح ہم کون سے جو ہے وہ کوئیسن دیکھیں یا کیسے تیاری کریں یا کون سا طریقہ تیار کریں کہ ہم جو ہے پنجاب فارماسی کونسل کا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ دپلومہ جو ہے فارماسی ٹکنیشن کا دو سال کے یہ ہم پاس ہو جائیں اس حوالے سے بات کریں گے اور اور بھی بہت سے کوئیسن ہے جو دوستوں نے کومنٹس کی ہے کہ پیپر کیسے ہوں گے پیٹرن کیا ہوگا کب پیپر ہوں گے رول نبر سلپ کا پائے گی اور بھی مزید جو کوئیسن ہیں ان سب کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں نے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل ہیلتھ ویڈا موسن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نیا آنے والا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پوائنٹ آ رہے دوستو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پیپر آنا ہے ابھی فارمیسی ٹکنیشن فرس ڈیئر کا اور سیکنڈ ڈیئر کا جو سٹوڈنٹس دے رہے ہیں سب سے پہلے ان کو جو میں جو ہے وہ بیسٹ اف لک کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس اقزام میں پاس کرے اب بات یہ آتی ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس مجھے کمنٹ کرتے ہیں سارا ہمیں تیاری جو ہے ہماری نہیں ہے ہم تیاری کیسے کریں ہمیں کوئی گیس دیا جائے ہمیں کوئی امپورٹنٹ کوئسٹن دیا جائیں یا ہمیں وہ سلیبس پروائیڈ کیا جائے جنہوں سلیبس سے پنجاب فرمیسی کونسل نے جو ہے وہ ٹیسٹ بنانے تو آپ دوستو یہی گزارش ہے کہ دیکھیں جو سلیبس پنجاب فرمیسی کونسل کے اس کو کورپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو سٹوڈرز پاس ہوتے ہیں کلیر ہوتے ہیں انہوں نے جو سلیبس کونسل کے طرف سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے کالج میں اس کو اے ٹو زیٹ جو ہے وہ ان کو لازمی دیکھتی ہیں جتنا آپ اس میں شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اتنے جو ہے وہ نکامی آپ کا جو ہے وہ مقدر بن سکتی ہے تو آپ کے لیے ہی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے کورس کو مکمل کیا کریں اس کے بعد جو ہے آپ گیس دیکھیں آپ امپورٹنٹ کویسٹن دیکھیں آپ جو ہے وہ شارٹ کویسٹن دیکھیں آپ جو ہے وہ کسی کے بھی آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹنٹ جو ہے کویسٹن ہے پاسٹ پیپر اس کو نظر جو ہے وہ اس پہ نظر رکھیں جب آپ کی جو بوکس جو سلیبس ہے تب تک کورپ نہیں ہوتا تب تک آپ کو ایم سیکیوز بھی نہیں آتے ایم سیکیوز جو ہوتے ہیں ایم سیکیوز جو ہوتے ہیں وہ اس ویری امپورٹن ہوتا ہے آپ کو اس نے آپ کا جو پیپر کا فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کلیر ہوں گے یا آپ جو ہے وہ نہیں کلیر ہوں گے تو آپ دوستے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کا بکس کا جو ہے سلیبس ہے اس کو آپ کور اپ کریں اس کے بعد جو ہے کسی سٹوڈنس کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اس کا سلیبس کور اپ نہیں ہو رہا تو میں حاضر ہوں میں آپ کو پی ڈی او فارم پروائیڈ کروں گا وہ سلیبس پروائیڈ کروں گا جو پنجاب فارمسی کونسل کے سلیبس کا مطابق ہوگا اور وہ ہر سال تقریباً دس سالوں سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تقریباً جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ پیپر اسی جو ہے وہ گیس سے آتا ہے اسی کوسٹن سے آتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں کہ میں نے بتایا ہے تقریباً اناٹمی کا فیزیولیجی کا بتا دیا ہے بائیو کمیسٹی اور مایکرو بیالیجی کا میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سے امپورٹنٹ گیس پیپر ہے کون کون سے امپورٹنٹ کوئیشن ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے اور شارٹ کوئیشن اور لانگ کوئیشن کے حوالے سے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جارہا ہوں کہ دوستو اگر آپ نے ابھی تک تیاری مکمل نہیں کیا آپ کے پاس تقریباً ایک سو دو ویکس یا زیادہ زیادہ تین ویکس کیونکہ آپ کونسل جو زیادہ لیٹ پیپر نہیں لے گی بہت جلد وہ آپ کے پیپر لے گی اگر تیس چوبیس کو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپر ایکسٹینڈ ہو گئے آپ اپنے تیاری کرنا چھوڑ دیں تو آپ سے غزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی تیاری کو مزید بہتر کریں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کے تیچر اویلیبل ہیں کالیجز میں اور یوٹیوب کے پلیٹ فارم ہیلتھ و موسن میں میں بھی اویلیبل ہوں اب اگر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے آپ کو کسی پی ڈی اف فائل میں ڈیٹا چاہیے آپ کو ایم سیکیوز کے حوالے سے چاہیے یا ٹاپک وائز چاہیے چیپٹر وائز بک وائز چاہیے تو میں آپ کے لئے حاضر ہوں آپ مجھے ورس اپ ایک کومنٹس کریں اپنے ورس اپ نمبر شیئر کریں میں انشاءاللہ آپ کو اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سب چیزیں پی ڈی اف میں پروائیڈ کی گئیں اس میں سوال پیپر بھی ہوں گے پاس پیپر بھی ہوں گے اور امپورٹنٹ گیس امپورٹنٹ کویشن بھی اس میں میں نے تیار کر لیا آپ سٹوڈنٹس کے لئے تاکہ آپ کو جب آپ سلیبس سے کور اپ کر لو کالج کے طرف سے یا آپ اپنا کور اپ کور اور اس کے بعد یہ بھی ریکوششن لازمی دیکھے جائیں انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے مقدر بنے گی تو یہ تھی ویڈیو اور بہت سوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ رول نمبر سلیپ پار چکے رول نمبر سلیپ پار چکے رول نمبر سلیپ بیٹا نہیں ہے ابھی تک جب تک آپ کی ڈیرشن نہیں آتی رول نمبر سلیپ آپ کے نہیں آتی اب آپ کے پیپر جو ہے تیج جو بس کو ہونے والے تھے یہ آپ کے ہوں گے تقریباً دیسمبر کے غالباً دوسرے تیسرے ویک تک جا سکتے ہیں اس سے مدید بھی ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ ایک ویک کا ٹائم ہے آپ کے پاس دیسمبر میں فرس کا اس کے بعد کبھی بھی پیپر جو ہے اس کی ڈیٹ آنانس ہو سکتی ہے یہ اور دوسرا کوئشن تھا پیپر پیٹرن کے حوالے سے سلیپس چینج ہو گا چکایا تو دیکھیں سٹوڈنٹ ابھی تک پنجاب فرمسی کونسلس جو سلیپس ہے وہ بھی نے کسی قسم کی چینجنگ نہیں آئی اگر کوئی نوٹیفکیشن پنجاب فرمسی کونسلس آتا بھی ہے تو وہ آپ کے لئے لاغو نہیں ہوگا وہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں ہوگا آپ کا یہ سلیپس ہے آپ اسی کی اچھی طرح سے تیاری کریں اگر کسی کو پیڈیو فارم میں گیس پیپر چاہیے امپورٹنٹ قویشن چاہیے ایم سی گوز کا حوالے سے چاہیے تو میں حاضر ہوں آپ کو امپورٹنٹ قویشن اور کیس پیپر بھی پروائیڈ کروں گا جتن بھی پاس پیپر انٹیس کی طرح سے ہو چکے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پیڈیو فارم میں بھی پروائیڈ کروں گا تو آپ نے کسی قسم کی پریشان کسی قسم کیلئے پریشان نہیں ہونا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم حاضر ہیں مزید کر کسی سٹوڈنٹس کا کوئی کوئیسٹن ہے کونسلر کے حوالے سے کوئی پیپرز کی حوالے سے فرسٹ یو سیکنڈ کی سپلیمنٹر کی حوالے سے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکسن میں اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں تو آپ دوستویں ایک گزارش ہے کہ میرے جو ویڈیو ہوتی ہے آپ اپنی جو پرسنل گروپس ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا کالج کی طرف سے بنایا گیا اس میں بھی شیئر کریں اگر کسی کوئی مسئلہ پریشانی ہے کوئی کسی حوالے سے مجھے اجازت دیں سالہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ